موانا کے بعد ہم خبر شام کرنے ہیں سرگوزہ سے جہاں کنٹون منٹ بورڈ وارڈ نمبر دو میں ازاد امید وارڈ راجہ شہزاد انورڈ 988 بوٹ لے کر کامیاب ہوئے جبکہ ان کے بدے مقابل پی ٹی ای کے امید وارڈ جواد قرم وڈائج نو سستائیس بوٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے دون امید وارڈ کے دمیان کانٹ ادار مقابلہ ہوا جس کے بعد راجہ شہزاد انورڈ نے کامیابی کا سیر اپنے سرست جائے ایسے والے سمزے جانتے ہیں بیگ نیوز کے انکر پرسن سید انورڈ کس رپورٹ میں کینٹون منٹ بورڈ کے الیکشن کی سرگرمی اپنے عرود پر تھی آپ نے دیکھا کہ الیکشن کے ریزلٹ آ چکے ہیں اس وقت فیصلہ یہ ہوا ہے جو لوگوں نے کیا ہے کہ اس وقت پانچ آزاد امیدوار جی چکے ہیں جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے تین امیدوار جی چکے ہیں اور شیر کے دو امیدوار جی چکے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ شہزاد انور صاحب آپ نے دیکھا کہ کتنے لوگوں کا جمع غفیر ہے لوگوں کی محبت انہوں نے پہلے الیکشن جیتا اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر انہوں نے کامیابی حاصل کی لیکن اس دفعہ یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ٹکٹ کے بغیر آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا اور بہت تاریخ رقم کی جانتے ہیں کہ فتح کی اس جشن کو وہ کیسے سیلیبریٹ کر رہے ہیں جی سر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میرے بہن میرے بھائی میرے دوستوں ان سب کی دعاوں کا نتیجہ ہے میرا حلقے کی عوام میرے ساتھ مضبوط چٹان کی طرح کھڑی ہوگی تھی ہم نے بڑے بڑے فیرونوں کو بڑے بڑے فیرونوں کو اور حیکل اور جیکل کو ہر آیا ہے در سہی یہ جیت یہ جیت میرے وارڈ نمبر دو کی عوام کی جیت ہے یہ میرے وارڈ نمبر دو کے بھائیوں کی جیت ہے یہ جیت میری مسیح برادری کی جیت ہے تو انشاءاللہ ہمارا جو منشور تھا اب ہم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کامیاب ہونے کے بعد ہم اپنے منشور پر کام کریں گے اور انشاءاللہ اپنے حلقے کو ہم مثالی حلقہ بنائیں گے یہ جیت میری عوام کی جیت ہے جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ آپ کی عوام کی جیت ہے اور ہمیشہ اپنے عوام کی خدمت کی ہے جاننا یہ چاہوں گا کہ اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور مستقبل کے لیے اپنی عوام کو ڈیلیور کرنے کے لیے آپ کس طرف جائیں گے اور آپ کس طرح سے اس عوام کے فائدے کے لیے کام کریں گے تو آپ کا اگلا فیصلہ کیا ہوگا یہ فیصلہ میرے حلقے کی عوام کا فیصلہ ہوگا یہ ہماری انشاءاللہ ہم ایک اپنی کمیٹی بنائیں گے ملک تارک جعوید امان صاحب نصیر خان صاحب راجہ عمران رشید صاحب ہمارے چاند دوست ہیں مسیح برادری سے طاہر نوید چودری صاحب اور ایسے دوستوں سے ملکہ ہم کمیٹی بنا کے اپنا فیصلہ کریں گے میں اکیلا فیصلہ نہیں کروں گا یہ عوام فیصلہ کریں گے جی جیسا کہ آپ نے جانا کہ راجہ شہزاد انور کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا فیصلہ نہیں ہوگا کہ میرا مستقبل کس پارٹی سے مابستہ ہے بلکہ وہ اور ان کی عوام ان کا فیصلہ کریں گے اور یہ بہت بڑی بات ہے اس وقت جانتے ہیں ان کا کچھ سپورٹران سے جی آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کو ٹکٹ نہ دے کر نہ انصافی کی گئی علاقے کی محبت اس کے ساتھ تھی علاقے کی طاقت اس کے ساتھ تھی بیس امیتوں کہ یہ جیت کے لوگوں کے کام کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ راجہ شہزاد عوام کے ساتھ کھڑا ہے انشاءاللہ کھڑا ہے آخری دم تک کھڑا جی آپ نے جانا الیکشن کی گہمہ گہمی ہر پورٹر ہر سپورٹر اس وقت اپنے جو شک روش سے ہے یہاں ڈھول کی تھا پہ بمگرے ڈالے جا رہے ہیں کہیں رج سو رہا ہے اور کہیں خوشیاں منائی جا رہی ہیں مٹھائی باٹھی جا رہی ہیں سید انور بیگ نیوز سرگودہ